بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اسکل میں سلیکشن اور پروجیکشن کی چونکہ نہایت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا سیکنڈ ہم سٹرنگ کو کنکٹینٹ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے آج کی لیکچر میں سلیکشن اور پروجیکشن کو دیکھنے کے لیے ایک میرے پاس پکچر ہے جسے آپ کو انڈرسینڈ کرنا کافی آسان ہو جائے گا پروجیکشن ہمارا ایسا پروسس ہے جس میں ہم نمبر اوف کالومز کو سلیکٹ کر رہے ہوگتے ہیں پورے ٹیبل میں سے کہ اگر یہ ٹیبل ہے تو اس میں ایک کالوم یہ ہے سیکنڈ، تھرڈ، فور، فائیف لیکن ہم شو کس کو کرونا چاہ رہے ہیں تھرڈ کو اور فور کو ٹھیک ہے تو یہ پروجیکشن ہوئی جب ہم نے سپیسیفک کالومز کو پرنٹ کروانا ہے شو کروانا ہے ٹھیک ہے، ایکسکیوڈ کروانا ہے تو ہم پروجیکشن یوز کرتے ہوں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پروجیکشن ہو رہی ہے جب ہم سپیسیفک روز کو دکھانا چاہ رہے ہیں کسی بھی فامولا کی بیس پر کسی بھی کنڈیشن کی بیس پر اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے اس میں سارے ہی کالومز آرہے ہیں سلیکشن میں آل کالوم شو ہو رہے ہیں لیکن روز جو ہیں سپیسیفک شو ہو رہی ہیں پروجیکشن میں ساری ہی روز شو ہو رہی ہیں لیکن کالن سپیسفک شو ہو رہے ہیں تو یہ ہی ڈیفرنس ہے سلیکشن اور پروجیکشن کا چلیں آئیں میں اس کو آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں میں کیوری رائٹ کرتا ہوں سلیکشن سلیکٹ سٹریک فروم میمبرز اب یہ پروسس کیا ہوا ہے اس ٹیبل میں ٹوٹل روز کتنی تھی تھری شو کتنی ہوئی ہے تھری اس ٹیبل میں ٹوٹل کالن کتنے تھے فور اور شو کتنے ہوئے ہیں فور تو یہ کیا پروسس ہوا یہ سلیکشن ہوئی ہے یا پروجیکشن ہوئی ہے یہ بسکلی سلیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکشن اور پروجیکشن دونوں ہوئی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے ہم سلیکشن کہیں کیونکہ میں یہاں پہ خاص کسی کالم کا ذکر نہیں کیا سارے کالم شو ہوئے اور سارے ہی روز شو ہوں گے ٹھیک ہے اگر میں کچھ بات اس طرح کہوں کہ سلیک سٹریک فروم میمبر ویر میمبر آئیڈی اس اکل ٹو وان ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک سپیسفک کالم آ جائے گا ایک سپیسفک روز آ جائے گا رو آ جائے گی کہ میمبر آئیڈی وان رحمت کی ہے تمہیں ریکارڈ کس کا شو ہوگا رحمت کا پورے ٹیبل میں صرف ایک روز شو ہو رہی ہے وہ شو ہو رہی ہے جس کم دکھانا چاہ رہے ہیں کالم سارے شو ہو رہے ہیں تو یہ کیا کام ہوئا ہے سلیکشن ہوئی ہے پروجیکشن ہوئی ہے دیکھیں پوری روز شو ہونا سوری سپیسفک روز شو ہونا لیکن سارے ہی کالم شو ہو رہے ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک سپیسفک روز آ رہی ہے بٹ سارے ہی کالم شو ہو رہے ہیں تو کیا کام ہوئا ہے پروجیکشن ہوئی ہے سلیکشن ہوئی ہے اکارڈن تو دس یہ سلیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ریکارڈ ایک آیا اگر میں ایسے کر دیتا کہ سلوٹیشن آئیڈی کر دیتا تو کتنے ریکارڈ آئے ہمارے پاس دو تھے کتنے تین تین تھے لیکن رینڈم یا کہہ لیں کہ کنڈیشن کی بیس پہ ہمارے پاس دو ریکارڈ آئے کالم شو ہوئے ہیں تو یہ کیا پروسس ہوا سلیکشن یا پروجیکشن اب آپ انڈرسٹین کر گئے ہیں کہ یہ کیا کام ہوئے یہ سلیکشن ہوئی ہے پروجیکشن نہیں ہوئی اب آئیں ذرا اب میں ٹارگٹ کر رہا ہوں پروجیکشن کو میں لکھتا ہوں سلیکٹ فول نیم فروم میمبر تو اس میں کیا ہوگا کیا سارے کالم میں شو ہو رہے ہیں نہیں ایک سپیسفک کالم شو ہو رہے ہیں کیا ساری روز شو ہو رہی ہیں جی ہو رہی ہیں تو یہ کیا کام ہوا ہے پروجیکشن پروجیکشن میں کیا تھا آپ ایک سپیسفک کالم دیکھتے تھے لیکن روز ساری آتی تھی پروجیکشن میں یہ تھا اب میں یہاں پہ کر دیتا ہوں فول نیم اور ساتھ میں میں کر دیتا ہوں کچھ بھی جیسے میں کہتا ہوں میمبر آئیڈی یا فیزیکل ایڈریس ٹھیک ہے تو میمبر کی ٹیبل میں صرف دو چیزیں آ رہی ہیں دو کال ہم آ رہے ہیں روز ساری آ رہی ہیں تو کیا کام ہو رہا ہے پروجیکشن ایم سکیوز کے حوالے سے یہ کافی امپورڈنٹ تھا انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ایوہو آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اب آتے ہیں کنکرٹنگیشن کی طرف کنکرٹنیشن کہ آپ ایک میسیج شو کروانا چاہ رہے ہیں یہ ایک رو میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ایک ملٹیپل روز آ رہی ہے اور روز کو ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہے ٹھیک ہے کسی بھی کینڈرٹی کا یہ ریکارڈ ہے کیا تھوڑا سامنے اسے میننگفل وے میں دکھا سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں ویو کروا سکتے ہیں تجھے بالکل کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں select full name from members اور آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ full name آ جائے گا میرے پاس یہ ہم پہلے بھی apply کر چکے ہیں میں اس کا ایک message بنانا چاہ رہا ہوں ایک message بنانا چاہ رہا ہوں full name میں آئے گا رحمت ٹھیک ہے میں اگر کر دیتا ہوں یہاں پہ coma address physical address ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ دو کالم آگے ہمارے پاس رحمت موڈل ٹاؤن نادیا موڈل ٹاؤن اشفاق ایمندگر رحمت ڈی ایونیو کیا اس کو تھوڑا سا message بنا کے بجائے کہ دو کالم میں شکر آنا ایک کالم میں شکر آ سکتے ہیں جی بالکل کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں physical address کو ایک وقت remove کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے لئے سمجھنا ساہاں ہو میں ادھے full name کے آگے کرتا ہوں کہ رحمت کا نادیا کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے اب اس message کو میں چاہ رہا ہوں ایک کالم میں آئے لیکن اس کیوری میں نہیں آئے گا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا گلت کر کے ٹھیک کر کے کرنے والے point of view سے چلوں گا تاکہ آپ کو بریقی سے پتہ سمجھ جائے یہ چیز ہے کیا تو کیا ہو رہا address is تو اوپر چلا گیا کالم name میں چلا گیا لیکن میں سے نہیں چاہ رہا تھا میں کالم کا name address is نہیں رکھنا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا اشفاق کے آگے لکھاؤ address is نادیا کے آگے لکھاؤ address is رحمت کے آگے لکھاؤ address is میں اس کی ایک string بنانا چاہ رہا ہوں میں اس کی value کو full name میں جو آ رہی ہے address is میں جو آ رہی ہے اس کو اپس میں جھوڑنا چاہ رہا ہوں جھوڑنے کو بولتے ہیں concatenation ہم SQL Server use کر رہے ہیں اس میں concatenation کے لیے پلس use کرتے ہیں اگر آپ Oracle use کر رہے ہوں تو وہاں آپ کو pipe sign use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم pipe sign بولتے ہیں یہاں پہ ہم concatenation sign use کریں گے یہاں پہ add کیا کرے گا concatenate کر دے گا ان دونوں strings کو آپس میں combine کر دے گا ٹھیک ہے اس کو میں run کرتا ہوں یہاں پہ اشفاق address is ارے یہی تمہیں چاہ رہا تھا اور آگے میں نے کیا کروانا ہے address show کروانا ہے تو address ہمارا کس میں ہوتا ہے physical address میں ٹھیک ہے یہاں پہ physical address تو آ جائے گا لیکن یہ کوئی چیز ہے جو میں آپ کو شکرانے پہ ہی بتاؤں گا رحمت address is LD Avenue نادی address is model town اشفاق address ہم یہی چاہ رہے تھے بلکل یہی چاہ رہے تھے لیکن یہ کیا ہوا یہ is is کے ساتھ LMA کیوں جڑا ہوا ہے کیا اگر ہم یہاں پہ ایک space دے دیں تو یہاں پہ space آ جائے گی جی بلکل آ جائے گی ہم نے execute کر دیا رحمت address is LD Avenue نادی address is model town اشفاق address is احمد نگر زبردست ہو گیا یہ تو بڑی مزدار چیز تھی یہ چیز آپ کو help کرے گی reports بنانے میں جب آپ website پہ Android application میں window form application میں reports generate کر رہے ہوں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی SMSes show کروانے کی تب آپ کچھ اس طرح security write کر کے strengths کو آپ اس میں concatenate کر کے show کروارے ہوں گے یہاں پہ question erase ہوتا ہے کہ ابھی تک جتنے میں نے column mention کیے ان سب کی data war chard تھی full name کی کیا ہوتی آپ جاندے war chard physical address کی کیا ہوتی data war chard کیا integer data type والے column کو بھی concatenate کر دے گا آئے دیکھتے ہیں اب message تھوڑا بناتے ہوں کہ rehmer address is lda and member id is this ٹھیک ہے میں اس کو message کرتا ہوں اس کو پھر concatenate کرتا ہوں جتنے ہوں مرضی concatenate کریں اس کے کوئی limit نہیں میں اسے concatenate کر رہا ہوں کہ کیوں کیوں نہ اس message میں اس کی member id بھی دکھا دیں گے میں یہ چاہ رہا ہوں and member id is ٹھیک ہے اور member id کیا اتنا میں رن کر کے دکھاتا ہوں ایسے آپ کو سمجھ آگئے کہ rehmer ڈیس ڈی 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 member ڈی ڈ ڈ ڈ member ڈ ڈ اور آگے ہم کیا کروانا چاہ رہے ہیں member id کو شو کروانا چاہ رہے ہیں وہ کہاں سے آئے گی member id کے column سے آئے گی رن کریں آ جائے گی member id دیکھ لیں integer میں ہے ٹھیک ہے member id تو وارچار میں نہیں ہے نا column دیکھیں ذرا full name وارچار physical ڈری وارچار ٹھیک ہے اور member id کیا ہے integer آ جائے گی run کر کے دیکھتے ہیں execute کیا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے conversion field when converting the وارچار value وہ کہہ رہا کہ آپ سٹنگ بنا رہے ہیں وارچار میں سٹنگ بنتی member id integer ہے تو اس کی تو سٹنگ نہیں بنیں گی تو اگر اس طرح کا کوئی message ہمیں show کروانا تھا report میں اب ہم کیا کریں گے کیا ایسا possible ہے اگر میں اسے نیکس لائن میں لکھ آتا تاکہ آگے لکھوں تو آپ کو سمجھ جائے کیا اس طرح possible ہے کہ اس member id کو جو کہ ہمیں پتہ یار کے integer میں ہے value کہ temporary طور پہ اب بھی report میں دکھانا یہ وارچار میں convert کر لیں پرمنٹ نہیں فیجکل نہیں صرف اب بھی موقع پہ بس وارچار میں کر لیں message وارچار میں کر سکتے ہیں اگر وہ logically بنتی ہو ٹھیک ہے ہم بالکل conversion کر سکتے ہیں اور اب ہم کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس ایک building function ہے جسے ہم aggregate function بھولتے ہیں convert کے name convert ٹھیک ہے میں دوبارہ اس write کرتا ہوں convert اب آپ جیسے اس کے اوپر کرسل لے کے آنگے یہ بتا رہے آپ کو پورا سمجھ رہا کہ مجھے آپ نے کیسے use کرنا ہے ٹھیک ہے کہتا کہ مجھے آپ نے expression دینا ہے ٹھیک ہے ایک expression کہ اس کی data کیا اور second کہ اس نے آپ کس column کو convert کرنا چاہا رہے ہیں sorry یہ ہمارے پاس convert کا function یہ اس کے اوپر دیکھیں تو ایک ہمیں بتا رہا کہ میری target data اور آپ مجھے بتائیں کہ کہ کہتے ہیں کس میں convert کرنا اور کس data type کو convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا convert اور یہاں پہ پر اسمال کیا یہاں پہ دو چیزیں دینی ہم نے ایک کیا کہ کس column کو کرنا ہے وہ تو ہمارا member ID کس میں کرنا وار چار میں کرنا اچھا وار چار میں ٹھیک ہے کتنی کی سائز کتنا ہوگا اس کا convert کرنے پہ ہم ایسی randomly سائز دیتے ہیں کہ اس کا سائز ہوگا جی اس کا ٹراز ہوگا اتنی میں آ جائے ہوگا کہ ٹھیک ہے اب run کرتے اس کو execute کیا رحمت address is ld avenue and member id is one تو ایک message بن گیا نا بن گیا کیا اوپر جو column name آرہ اس کو بھی تھوڑا set کر لیں کہ ایک message ہے یا یہ record ہے ٹھیک ہے تو اس کو rename کیسے کرتے ہیں پورے message کو اب یہاں سے لے کر یہاں تک پوری string ہے ٹھیک ہے as as کا key word use ہوتا rename کرنے کے لیے rename کچھ بھی لکھ سکتے جو اس time کی requirement ہے میں نے کہہ دیا as record کہ پورا message کے اوپر column name آرہ ریکار آرہ ہو کیسا زبردست ہو گیا یا آپ اسے کہہ رہے member information جو آپ کو بہتر لگتا ہے member information یہاں آپ پتا ہے کہ آپ ساتھ ملا کے لکھیں information تب possible ہے ٹھیک ہے آپ space نہیں دے سکتے تو کیا ہو گیا member information اگر آپ کو زیادہ required ہے نہیں space دینی ہے دینی ہے تو اس کے لیے must ہے کہ آپ شروع میں اور end میں double quotation لگائیں گے اب possible ہے کہ آپ column کے name میں space include کر سکتے ہیں اس سے پہلے جب بھی ہم نے بات کی multiple column کا use کیا تو اس کی value multiple column میں ہم نے دیکھ ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ multiple columns کی values کو اور اپنی طرف سے کچھ text لکھ کے conversion کے ساتھ ایک string میں کیسے دکھاتے ہیں تو آج کے lecture میں ہم نے selection دیکھی projection دیکھی string and continuation دیکھی I hope یہ آپ کو help کرے گا اور یقینا کرے گا جب آپ website develop کریں گے mobile application develop کریں گے اس میں جو reports in hit کریں گے نا تو اس طرح کے messages بنا شو کروانے میں آپ بہت help ہو گی اس کو آپ different views میں بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح